اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوث سید کلیم شاہ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں جشن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر جو ہے محافل کرائی جاتی ہیں جیسے بزاروں کو دلہن کی طرح سجایا جاتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ محافل بھی کرائی جاتی ہیں اور محافل میں جو ہے تبرک کا انتظام کیا جاتا ہے ایسا ہی اسرائیلمگین میں ایک بڑی ہی مقدار میں مہین کلام میں جو ہے تبرک کا انتظام کیا گیا ہے جن کی طرف سے انتظام کیا جا رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ اس وقت ساکب سا موجود ہیں مزید ان سے جانتے ہیں کہ یہ کتنی مقدار میں جو ہے تبرک انتظام کیا گیا ہے اور یہ کب تقسیم کیا جائے گا ان کے ساتھ کون کون اس تبرک کی تیاری میں حصہ لے رہے ہیں اسلام علیکم پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ کتنی تعداد میں جو ہے یہ گوشت کٹائی کی جاری ہے اور یہ کتنی تبرک جو ہے یہاں پہ بنایا جانا ہے یہ جی تیس من گوشت ہے جو ہم پکاتے ہیں عرصہ دراز سے سالہ سال سے یہ ہمارا سسلہ شروع ہے اور پچھلے دو تین سال سے بالخصوص ہم نے یہ گوشت بغیرہ پکا رہے ہیں تیس من گوشت پکتا ہے اس کے علاوہ حلوہ سا تقسیم کیا جاتا ہے نان روٹی ہوتی ہے اور یہ ہم صرف جہاں پہ جو آکے بیٹھ کے کھاتے ہیں صرف وہ ہی نہیں اس کے علاوہ ہم ہر گھر میں بھی دیتے ہیں ہمارے گھروں گاؤں میں جتنے بھی گھر ہیں ہر گھر میں یہ لنگر صبح صبح فجر کی نماز کے فوراں بعد ہماری جو انیمن غلامان مصطفیٰ کے نوجوان ہیں وہ تقسیم کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جب ہمارا جو مرکزی جنوس ہے ہمارے دو تین گاؤں کا یہ جنوس اکٹھا ہو کے یہاں پہ آتا ہے وہ اس مرکز میں آتا ہے اور یہاں پہ آکے بٹھا کے دعا کے بعد تمام ہر حاصل عام کو جو بھی جنوس میں شریک ہوتا ہے جو بھی ہمارے میں مان باہر سے بھی تشریف لاتے ہیں لا تداد ہوتی یہ تداد ان کی تو وہ سب کو یہاں پہ بٹھا کے بڑے اچھے طریقے سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں سب کو لنگر کھلایا جاتا ہے اور یہ سلسلہ انجمن غلامان مصطفیٰ میں ایک لان کے پلیٹ فارم سے عرصہ حادرات سے چال رہا ہے پہلے ہم اس کو چھوٹے پہ مانے پہ تھا لیکن جیسا کہ قرآن پاک میں بھی خکم ہے کہ وارفان اللہ کا ذکرہ تو جو جو وقت گزر رہا ہے اس میں اور بہتری آ رہی ہے احباب ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں ہمارے یہ دیکھ رہے ہیں آپ ہمارے یہ نوجوان سارے مل کر اپنی مدد آپ کے تحت یہ سارا سلسلہ کرتے ہیں اور ہمارے اہلیانے علاقہ جو ہے ہمارے ساتھ مالی تعاون کرتے ہیں اور اپنی خوشی کے ساتھ جو ہے وہ ہر بندہ ہمارے ساتھ تعاون کرتا ہے اس سلسلہ میں نیک مقصد کے لیے تو ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ رب العزت صاحب کا جو حدیہ ہے ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو آپ کی انجمن غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کی فنڈنگ بغیرہ کا کیا اور یہ کیا غیر سیاسی ہے صرف عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پہ ہے یا ویسے بھی جو فلائی کام ہیں ان میں یہ حصہ لیتے ہیں یہ جی انجمن غلامان مصطفیٰ ہمارے جو سرپرستیال ہیں آفظ تلد فریض صاحب ان کی سربراہی میں یہ انجمن غلامان مصطفیٰ کافی عرصہ سے برسرے پیکار ہے اس کا مقصد کوئی یہ بلکل غیر سیاسی ہے نہ کسی سیاسی دڑے کے ساتھ نہ کسی جماعت کے ساتھ وابستگی ہے بلکل یہ غیر سیاسی ہے اور یہ اہلیان علاقہ ہیں جو محیر ازاد ہیں جن پر اللہ کا کرم ہے وہ انجمن غلامان مصطفیٰ کے ساتھ تعامل کرتے ہیں نہ صرف ملاد نبی کے موقع پر ویسے بھی ہمارے جدہ بھی مذہبی تیوار ان مواقعوں پر بھی ہم محافل کا احتمام کرتے ہیں لنگر کا احتمام کرتے ہیں جو ہمارے غریب غربہ ہیں ان کی امداد بھی کی جاتی ہے جو ہماری یتین بچی ہیں ان کی شادیوں کی موقع پر بھی ہم ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ہر موقع پر جب بھی یہ کوئی ناگہانی صورتحال ملک میں پیدا ہو جائے اس صورت میں بھی ہم جو ہے وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں اس پلیٹ فارم سے اور یہ بالکل غیر سیاسی ہے اور اس میں جو فنڈنگ کا ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ جتنے بھی مہیر حضرات ہیں ہم ان کو دعوت دیتے ہیں ان کو ہمارا اپنا مقصد بتاتے ہیں تو چونکہ ہمارا نیت صاف ہوتی ہے مقصد صاف ہوتا ہے تو یہ لوگ بھی تعاون کرتے ہیں اور اس میں اللہ کی مدد بھی شامل عال ہوتی ہے ابھی ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ کافی وافر مقدار میں جو ہیں جانور زبا کیے گئے ہیں تو ان جانوروں کے زبا کرنے کی ٹوٹل تعداد کتنی ہے اور ٹوٹل جو گوشت ہے وہ کتنا آپ کا اندازہ کیا گیا کتنے منطق تبرک تھے یہ بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم یہ پچھلے سال جب ہماری دعا کا ٹائم تھا تو ہم جب لنگر تقسیم کر رہے تھے لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے تو انہی اسی جو ہمارا مجمع تھا اسی میں سے کسی نے اٹھ کے کہا کہ اگلے سال میں ایک جانور دوں گا دوسرے بندے نے کہا میں دوں گا تو اس طرح کرتے کرتے بارہ سے تیرہ کے قریب جانور جو ہیں وہ ابھی زباہ ہو رہے ہیں یہ جو لوگوں نے اپنے گھروں میں پال کے ہمیں دیں ہیں جو ہمارے مویشی پالنے والے لوگ ہیں چونکہ مطلب ہے ہمارا جو زیادہ تر گاؤں کا لوگوں کا جو تعلق ہے وہ حضرات سے بستا ہے لوگ خود اپنے گھروں میں مال مویشی رکھتے ہیں تو مخصوص جو ہیں وہ لوگ جانور پال کے ہمیں دیتے ہیں اس کو ہم بھی آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ کساب عزرات لگے ہوئے ہیں اس کے علاوہ جو آٹا روٹی پکتی ہے تو لوگ اپنے گھروں میں سے اپنے دانیں جو ہیں وہ اس کو پسوا کے ہمیں دیتے ہیں یہ گھی جتنی بھی چیزیں ضروریات ہیں اس میں ہتنی پکانے کے لیے یہ لوگ ہمیں ہم لوگوں کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں اتنی کوانٹی چاہیے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی سے پیسے نہ لیں ہم ان کو کہیں اچھے طریقے سامنے استعمال کریں تو یہاں پہ سالن روٹی کے علاوہ باقی ہم نے دیکھا ہے کہ انڈے بھی ہیں یہاں پر چینی بغیرہ بھی ہیں تو اور کیا کیا تبرک میں جو ہے چیزیں شامل صبح جب فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے اس کے فوراں بعد ہمارے گاؤں کے تقریباً آٹھ نو سو کے قریب گا رہے ہیں اس کے علاوہ جہاں پہ سالنن حلوہ اور نان جاتے ہیں لیکن کچھ دادگروں کی ایسی ہے جو کہ پانچ سات سو کے قریب ہیں جہاں پہ صرف ہم فیلال ہلوہ اور نان دیتے ہیں یہ جو انڈے بغیرہ ہیں یہ دو جوسری چیزیں آپ نے دیکھ رہے ہیں یہ ہلوے کے لیے ساری چیزیں ہیں ہلوہ بھی ہوتا ہے نان ہوتے ہیں اس کے ساتھ سالن ہوتا ہے وہ بھی مطلب بلکل نارمل سا نہیں ہوتا ماشاءاللہ کافی داد میں ہوتا ہے کہ آٹھ سے دس بندے گار کے فراد اس کو دو ٹائم اچھے طریقے سے کھا سکتے اتنی کونٹیٹی میں ہم فرام کرتے ہیں تو یہ آپ نے کب کا یہ کام شروع کیا ہوئے مطلب دن ابھی تو رات کا ٹائم ہو گیا ہے صبح عید ملادن نبی ہے جلوس کا بھی ٹائم ہے تو یہ اتنا سارا کام ہے کب کتنی دیر ہو گیا آپ کو شروع کی ہوئے تو کب تک یہ جاری رہے گا اس میں یہ ہے کہ زور کی نماز کا یہ ہمارا کام شروع ہے زمان تو ہم نے پہلے لوگوں نے یا کہ ہمیں پروائیڈ کر دی اتا اپنی مدد آپ کے دعا لوگ آتے گئے ہیں یہاں پہ ہمارا دفتر بنا ہوئے لوگ آتے ہیں یہاں پہ دے جاتے ہیں اور جو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب عزرات یہ آئے ہیں ابھی انہوں نے دس سے بارہ مان کے قریب جو ہے وہ سالن اپنا گوشت جو ہے وہ تیار کر دی ہے باقی آسطہ آسطہ وہ ساست زبا کرتے جا رہے ہیں گوشت تیار ہو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ پکوائی والے لگے ہمیں وہ پکاتے جا رہے ہیں اور جیسے جیسے ریڈی ہوتا جائے گا انشاءاللہ فجر کی نماز ہماری یہی روٹین ہے چونکہ ہماری وہ مین پاور زیادہ استعمال کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں آسانی ہو جاتی ہے کہ وقت پہ سارا کچھ ہمیں گرم گرم مل جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو یہاں پہ لنگر تیار کیا جائے گا یہ جو شرکہ جلوس ہوں گے ان کو یہاں پہ کھلایا جائے گا تو باقی جو گوشت ہے مطلب کافی تعداد میں یہاں پہ آتا اس کا کیا کرتے ہیں آپ باقی جو سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں درود و سلام پڑھتے ہیں سارے کٹھے مل کے مسجد کے اندر مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو نمازی حضرات کو مٹھائی کھلاتے ہیں اس کے فوراں بعد آما آ جاتے ہیں جلوس نکلتا ہے مرکزی جامعہ مسجد سے جو مہ کلاں اور مہ خورت میں سے گلیوں میں سے ہوتا ہوا یہاں پہ تقریباً بارہ ساڑھے بارہ بجے کے قریب یہاں پہ پہنچتا ہے یہاں پہ ہم محتصر سے محفل کرتے ہیں نماز زور ادا کی جاتی ہے نماز زور کی فوراً بعد یہاں سے یہاں پہ جو احباب موجود ہوتے ہیں جن کی تعداد ہزاروں میں ہوتی ہے ان سب کو یہیں پہ بٹھا کے سفر بنا کے اچھے طریقے کے ساتھ ان سب کو کھانا یہاں پہ پیش کیا جائے تو عید ملادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موقع اس حوالے سے آپ کو یہ اہل اسلام کو اپنا پیغام دینا ہے پیغام یہی ہے جی میری طرف سے سب کو کہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو زندگی گزارنے کا طریقہ کار بتایا ہے جو انسانیت کی رہنمائی فرمائی ہے اسے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے اور نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا چاہیے کردار کو پڑھنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے جو اسوائے خسنہ ہمیں ملا ہے اس پہ عمل درامت کرنا چاہیے حضور کی آمد کے بعد اندھیرہ چھٹ گیا روشنی آگئی حضور آگئے نور آگئے دلوں کو صاف کرنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہیں رکھنا چاہیے دوسرے تیسرے معاملات میں الجنے کے بجائے اپنی نیت کو صاف رکھ کے خدمتیں خلق کریں اور اپنے جس طرح نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم ہے اپنے خلق کو بہتر کریں گے انسانیت خود بہتر ہو جائے گی معاشرہ صاف ہو جائے گا اور معاشرے میں سے برائیاں ختم ہو جائے گی اگر معاشرے میں سے برائیاں ختم کرنا چاہتے ہیں تو دامن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو جائیں موسیقی